اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ترویش ٹی وی کے معزز خاتین و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ عز و جل کے حضور دعا بھی ہے کہ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور اپنی رحمت کے سائے میں رکھے خاتین و حضرات ایک جنگ میں لڑائی اپنے اروج پر تھی موت رقص جاری تھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے شوق میں میدان کارزار میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے کسی تردد و تعمل اور بزدلی کے بغیر جوہر شجاعت دکھا رہے تھے اور بہت سے یہودیوں کو ٹھکانے لگا چکے تھے قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ اچانک قلعہ کے پہرداروں کا ایک گروخ نکلا اور اس گروخ کے ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس زور سے وار کیا کہ ڈال بھی آپ کے ہاتھ سے گر گئی چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے یا تو میں بھی شہادت کا وہی مزہ چکھوں گا جو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چکھا تھا یا اللہ تعالی میرے لئے ضرور اس قلعہ کو فتح فرما دے گا یہ فرما کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ شیر کی طرح ایک پرانے دروازے کی طرف دوڑے جو قلعہ کے پاس پڑا ہوا تھا آپ نے اس دروازے کو اٹھایا اور اس کو ڈال کی جگہ استعمال کرتے ہوئے بچاؤ کا ذریعہ بناتے رہے جب تک آپ دشمنوں سے لڑنے میں مصروف رہے وہ دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہی رہا یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر اللہ تعالی نے اس قلعہ کو فتح فرمایا تو آپ نے اس دروازے کو پھینک دیا حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ موجود لشکر اس بات کا اینی شاہد ہے کہ میں نے اپنے سات آدمیوں سمیت یہ کوشش کی کہ اس دروازے کو اٹھائیں یا الٹا کر دیں جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا رکھا تھا لیکن ہم ایسا نہ کر سکے ایک مرتبہ ایک کمزور جسم کا شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ کر کمزور آواز میں کہنے لگا حضرت مجھے تقدیر کے بارے میں بتائیے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے اس کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ ایک تاریخ راستہ ہے تم اس پر نہیں چل سکو گے یہ ایک گہرا سمندر ہے تم اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس شخص نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا آپ مجھے تقدیر کے بارے میں بتا دیجئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سمجھانے کی کوشش فرمائی لیکن وہ شخص مسلسل اسرار کرتے ہوئے ان سے تقدیر کے متعلق سوال کرنے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ اللہ کا راز ہے جو تجھ سے پہشیدہ ہے لہٰذا تم اس راز کو افشانہ کرو جب اس شخص کا اسرار مزید بہا اور اس نے ایک مرتبہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے تقدیر کے متعلق سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے سوال کرنے والے یہ تو بتا کہ اللہ تعالی نے تجھے اپنی منشاہ کے مطابق پیدا کیا یا تیری مرضی کے مطابق اس نے ارز کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق پیدا کیا ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو بس پھر تجھے جس کام کے لیے چاہے استعمال کرے ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور خباست بھرے انداز میں پوچھنے لگا حضرت ہمارا رب کب سے ہے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ متغیر ہو گیا رخصار سرخ ہو گئے اپنا ہاتھ اس کے شانے پر رکھ کر اس کو جھنجوڑا اور فرمایا وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں موجود نہیں تھی پھر موجود ہوئی بلکہ وہ ابتدا سے موجود ہے وہ ذات بلا کیفیت ہے نہ اس سے قبل کچھ تھا اور نہ اس کی کوئی انتہا ہے وہ ہر انتہا کی انتہا ہے اس آدمی نے انکساری کے ساتھ اپنا سر جھکا لی اور کہنے لگا اے ابو الحسن آپ نے سچ فرمایا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے اللہ تعالی کی معبودیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور مسلمان ہو کر واپس چلا گیا ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پرانے و بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس شکستہ و خستحال بیٹھے تھے اور ذکر و تسبیح میں مشغول تھے کہ ابو مریم ایک غلام حاضر خدمت ہوا اور متوازعانہ انداز میں دوزانوں بیٹھ کر ارز کیا یا امیر المؤمنین میں آپ کے پاس اپنی ایک درخواست لے کر آیا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کے متعلق پوچھا تو ابو مریم کہنے لگے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے جسم سے یہ چادر اتار دیں کیونکہ یہ بہت پرانی اور بوسیدہ ہے یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کا ایک کونہ اپنی آنکھوں پر رکھا اور زار و قطار رونے لگے یہ منظر دیکھ کر ابو مریم بہت شرمندہ ہوئے اور عرض کیا اے امیر المؤمنین اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری اس بات سے آپ کو تکلیف ہوگی تو میں کبھی آپ کو چادر اتارنے کا نہ کہتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے اے ابو مریم اس چادر سے میری محبت روز بروز بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ چادر مجھے میرے حبیب اور خلیل نے توفہ دی تھی ابو مریم نے بنظر استعجاب دریافت کیا اے امیر المؤمنین آپ کے خلیل کون ہیں میرے خلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں بلا شبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ساتھ تو مخلص تھے اور اللہ تعالی نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی یہ فرما کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ رونے لگے حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ مبارک سے گونجدار آوازیں آنے لگیں اب ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک و القاب و قنیت و حلیہ شریف بتاتے ہیں اگر آپ اللہ تعالی کے دوستوں کا نمونہ دیکھنا چاہتے ہوں تو آؤ میں آپ کو اللہ تعالی کے دوستوں کا سردار دکھاتا ہوں جن کا اسم مبارک علی رضی اللہ عنہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام مبارک مو کا مقصود اور زبان کی زینت ہے آپ کا نام مبارک دل کو آرام دینے والا اور جان کو راحت دینے والا ہے آپ کا لقب حیدر کرار اسدلہ الغالب اور آپ کی کنیت ابو الحسن ابو تراب ہے آپ رضی اللہ عنہ کا حلی شریف دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ تصور جمعے تو کیا عجب ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی متبرک صورت نظر آ جائے آپ لمبے قد کے نا تھے آپ کی آنکھیں بڑی اور پتلیاں سیاہ تھیں آپ کا چہرہ مبارک نہائیت خوبصورت گویا چودمی رات کا پورا چاند تھا آپ کے سر پر بال کم تھے مگر داری کے بال کسرت سے تھے آپ کی نازک گردن دیکھنے والوں کو بلکل چاندی کی ڈھلی ہوئی سراہی معلوم ہوتی تھی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ مکت المکرمہ میں پیدا ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتہ نا فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا والد نے آپ رضی اللہ عنہ کا نام علی رکھا حضور پرنور شاف یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا اس کے علاوہ مرتضا یعنی چنا ہوا کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا شیر خدا آپ رضی اللہ عنہ کے مشہور القبات ہیں آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی ہے حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا لقب اسد اللہ یعنی شیر خدا ہے اور یہ لقب آپ کی بہادری کی وجہ سے آپ کو دیا جاتا ہے جیسے ہمارے ہاں رست میں زمان شیر پاکستان شیر بنگال وغیرہ کے القاب ہیں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی شجاعت و بہادری کی وجہ سے شیر خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر کہتے تھے شجاعت میں آپ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی بے مثل تھی اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ کو بازو خیبر شکن پنجائے شیر افغن عطا فرمایا بارگاہ نبوت سے آپ رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ کا لقب عطا ہوا غزوہ بدر غزوہ اہد غزوہ خندق غزوہ خیبر سے شہاتت تک قدم قدم پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقید المثال شجاعت کا مظاہرہ کیا فاتح خیبر حیدر کرار صاحب زلفقار شیر جزدان شاہ مردن ابو الحسن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت و بہادری کے عظیم جوہر سے مزین فرمایا میدان کارزار میں آپ کی سبقت و پیش قدمی بہادر مرد و جمع افراد کے لیے ایک نمونہ تھی غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کی شجاعت و بہادری سے متعلق امام ابن عساکر کے حوالہ سے روایت ہے سیدنا جعبر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبرق دن قلعہ کے دروازے کو اپنی پشت پر اٹھا لیا یہاں تک کہ اہل اسلام نے اس پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر لیا اور اس کے بعد لوگوں نے اس دروازے کو کھینچا تو وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹا یہاں تک کہ چالیس افراد نے اسے اٹھایا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے سبق سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ